ایک جو عجیب بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو تشہد میں کا آخری حصہ ہے اس میں ہم بس ایک دعا پڑھ کے سلام پھیڑ دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس وقت میں جو تمہیں دعا پسند آ دی ہے تم وہ کرو عام طبعہ ہمارے ایک ٹرنڈ بنا ہوئے کہ ہم وہ دعا جو ہے ریڈی لٹھائی رب جعلی مقیمت صلاتی و منظوریتی یہ کر سکتے ہیں لیکن اور بھی تو مانگیں اللہ کی امینہ فرمایا کہ چار چون سے پناہ مانگو قبر کے عذاب سے موت کے عذاب یعنی زندگی موت کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے اور دجال کے فتح سے پناہ مانگو اس طرح کی جتنی دعایں آپ کر سکتے ہیں کہہ رہے ہیں جو دعا چاہتے ہیں آپ سلام پھیننے سے پہلے کریں اور ہمارے سب کانٹینٹ میں ایک عجیب سی بات آئرینی یہ ہے کہ سلام پھیننے سے پہلے ہم دعا نہیں کرتے اور سلام پھیننے کے بعد استعمائی سب لوگ ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں جو کہ صحابہ کرام کے دور میں نہیں ہوا کرتا تھا استعمائی دعا ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں نہیں وہ دعائیں سلام پھیننے سے پہلے کیا کرتے تھے اور سلام پھیننے کے بعد اذکار جن میں کچھ دعائیں بھی ہیں اللہ اکبر استغفراللہ 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 اللہ مانتہ السلام ومن کے سلامت ہے بارا اقتیاد الجلال والکرام اور آیت الکرسی اور باقی اذکار This should be done before سلام اور دعائیں کرنے کے ساتھ سے موسیقی